روزہ رکھ کر یعنی روزے کی حالت میں جسم پر مساج کروانا تیل لگا کر یا دوائی وغیرہ کہیں پر لگا کر اس کو مالس کرنا مساج کروانا کیسا ہے کیونکہ اس سے لوگ ایک طریقے کا شبہ پیدا کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مساج کروائیں گے تو وہ تیل کے جو ذرات ہیں دوائی کے جو ذرات ہیں وہ چمڑے کے ذریعہ جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اب اس سے جو ہے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا فاسد ہو جائے گا مسئلہ کیا ہے جیسے کہ یہ مسئلہ آپ کو البحر الرائق میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تیانوے پر بھی صاف طور پر ملے گا جواب یہ ہے کہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ کیسے ٹوٹے گا روزہ ٹوٹنے کا بہت سے اسباب ہیں لیکن جسم کے اندر جو داخل کرنے والی باتیں ہیں وہ چمڑے کے ذریعے سے اگر کوئی چیز داخل کرتے ہیں ان جسن لگواتے ہیں چمڑے کے ذریعے سے یا رگوں میں بھی ان جسن لگاتے ہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ تو چمڑے کی بات ہو رہی ہے ابھی اسی طرح جو ہے دیکھئے جو اصل منفض اصلی جسے کہتے ہیں پیخانے کا راستہ ہے یا پیشاب کا راستہ ہے یا زبان موہ ہے یا نانک ہے یہ منفض اصلی ہیں ان کے ذریعے اگر پانی یا تیل کوئی چیز اندر داخل کریں گے دوائی اندر داخل کریں گے تب روزہ ٹوٹا ہے اور چمڑے کے ذریعے سے اگر مساج کر کر کے کہیں پر چوٹ وڑ لگ گئی کچھ بھی ہوا یا ایسے ہی بس جسم پر مساج کرتا رہا اور وہاں پر جو ہے وہ تیل بالکل سوک گیا یعنی جسم کے اندر چمڑے کے اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا ایسا نہیں ہے صحیح بات ہے کہ مساج کروانے سے چاہے تیل سے ہو دوائی سے ہو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ آپ کا صحیح سالم ہے درست ہے کوئی حرج نہیں ہے روزہ آپ کا مکرو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین